سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شریف برادران میں خلیج بڑھنے لگی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز عریف کا ایک بار پھر بڑے بھائی سے اختلاف سامنے آ گیا ہے نواز شریف نے قطری شہزادی کی لاہور آمد پر انہیں پروٹوکول دینے کی ہدایت کی وزیر اعلیٰ پنجاب نے تمام اعلیٰ افسران کو قطری شہزادے کے استقبال سے منع کر دیا اس حوال سے بات کریں گے امیر اسلام سے امیر آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے بھی بالکل بتا دے چلیں کہ آج جیسا کہ قطری شہزادہ نے جو ہے وہ آج سابق وزیر اعلیٰ نے محمد نواز شریف سے ملاقات کی اور اس ملاقات سے جو ہے وہ نمیہ محمد نواز شریف جو کہ سابق وزیر اعلیٰ ہیں ان کی اپنی پارٹی اور حکومت روز پر روز گریپ کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے سابق وزیر اعلیٰ نے خدایت کی تھی کہ قطری شہزادے کو فیر پروٹوکول دیا جائے گا اور اس حوالے سے وفاقی حکومت خط بھی لکھا تھا جس خط بھی روشنی میں پنجاب پروٹوکول نے بھی وفاقی حکومت کی ہدایت کے مطابق کول دینے کا آرڈر جاری کیا تھا تاہم ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب یا محمد شہباز شریف نے تمام آل اختران کو قطری شہزادے کو کا استقبال کرنے سے منع کر دیا تھا ذرائع کے مطابق یا محمد شہباز شریف نے منع کیا تھا کہ قطری شہزادے کا استقبال کے لیے کوئی بھی سرکاری آفیس اس پر واضح ہوتا ہے کہ شریف برادران میں خلافات جو ہیں وہ بڑھنا شریف ہو چکے ہیں یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ قطری شہزادے کو پروٹوکول نہ ملنے کی وجہ سے فوٹیٹ میں بھی آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں اور جیسے کہ آج میں نے ریپورٹ بھی کیا مختلف مقامات پر جن میں کنال لوڈ ایسی پول سمیت مختلف مقامات پر پروٹوکول نہ ملنے کے باعث قطری شہزادے ٹرافک جیم میں بھی پھسے رہے اور اسی وجہ سے سعید عزیر اعظم محمد نواز شریف تس اقبال کے لیے جب اکتی عمر اسلام اسی صورتحال پر بات کریں گے سعید قاجی صاحب کا تجزیہ بھی حاصل کریں گے سعید قاجی صاحب آج شہباز شریف صاحب نے آلہ افسران کو شہزادے کو پروٹوکول دینے سے منع کر دیا آپ کیا سمجھتے ہیں شہباز شریف کو کیا لگا قطری ہے یا خطرہ ہے میرا مطلب یہ ہے کہ اس میں میرے خیال میں میں تو اپریشیٹ کروں گا شہباز شریف صاحب ایک تو ظاہر ہے کہ وہ کسی افیشل جو ٹور پہ تو آئے نہیں تھے اور سیکل نہیں ان کو یہ کیوں جو ہے پروٹوکول دیا جاتا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مطالبات اس وقت ہیں یا نواز شریف صاحب کے وہ پورا کرتے کرتے مزید ایک بران میں پارٹی اور ان کی جو جو باقی خاندان ہے وہ مزید برانوں کا شکار ہو رہا ہے تو میرے خیال میں ایک تو جو سٹینڈز ہیں وہ شو اپ کر رہے ہیں جو ریلیشنشپ میں سٹینڈز آ رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے ارز کیا تھا کہ اس کو ایک ریالیٹی چیک کے طور پر بھی دیکھنا چاہیے میاں نواز شریف صاحب آنے والے دنوں میں میرے خیال میں اس سے زیادہ کچھ بھی ان کے تجربے میں آ سکتا ہے جس کے وہ عادی نہیں رہے کیونکہ حالات بدلتے ہیں اور پھر زندگی ایک جیسی تو رہتی نہیں ہے تو میرے خیال میں وہ جتنی جلدی اس کے ساتھ ریکنسائل کر لیں وہ بہتر ہے اور سیکنڈلی میرے خیال میں آہ کرٹیسزم سے بچنے کے لیے تنقید سے بچنے کے لیے شباز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ ظاہر ہے وہ ڈیزرب نہیں کرتے کسی افیشل ٹور پر وہ نہیں ہے کوئی افیشل حصیت تبی بھی ان کی ہے شاید میرے خیال میں اب نہیں ہے وہاں پہ سوائے اس کے کہ وہ رائل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں تو میرے خیال میں اس لیے انہوں نے بہت شکریہ آپ کی بھی وقت کا قطری شہزادے کو پروٹوکول دینے سے میاں شہباز شریف کا انکار اور افسران کو بھی منع کر دینا یہ کیا ظاہر کرتا ہے دیکھیں ایک تو ابھی بڑی صحیح بات کی صحیح قاضی صاحب نے کہ یہ جو صاحب قطری شہزادے آئے ہیں قطر کے شہزادے ہیں ان کا کوئی افیشل پوزیشنز نہیں ہیں نہ یہ افیشل ٹور میں ہیں تو ایک لحاظ سے بظاہر یہ نواز شریف صاحب صاحب سے ملنے آئے ہیں اور یہ نواز یہ بات اسٹیبلش ہوتی ہے کہ نواز شریف کا یعنی شریف فیملی میں شریف صاحب کی تعلقات جو ہیں وہ قطری شہزادے کے ساتھ ہیں شریف شہباز شریف حمزہ شہباز یا دوسرے اور بھائیوں کے کوئی تعلقات نہیں ہیں ان کا ایک کارواری کارواری تعلق ہے جو جو آپ نے دیکھا کہ وہ صحیف الرحمان صاحب بھی اس حوالے سے آئے ہیں تو یہ بیسیکلی بلکل ان کو پروٹوکول یہ بھی بتائیے یہ بھی بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے اب یہ سوال عمران خان صاحب نے بھی کیا کہ اب کیوں پاکستان آ گئے جب میاں نواز شریف کیوں ضرورت تھی تب قطری شہزادے پر بہت زور دیا وہ نہیں آئے پھر اس کے بعد پاکستانی ایک کام نگاہ قطر چلے جاتے ہیں سفارت خانے تشریف لے آئیے اس پر بھی رضا من نہیں ہوئے اب کیوں آ گئے ہیں اب تو میاں نواز شریف کا وہ وقت کی جب انہیں اشد ضرورت تھی وہ بھی گزر گیا لیکن میں نے ابھی صبح ایک بات بتائی تھی کہ نواز شریف صاحب کے جو ملکوں کے تعلقات جو ہوتے ہیں جب وزیراعظم انسان ہوتا ہے تو وہ تعلقات عوام کے درمیت ہوتے ہیں حکومتوں کے درمیان ہوتے ہیں لیکن اگر ذاتی کاروبار کی حصے سے لوگ اپنے تعلقات جس طرح میں نے ابھی آج صبح ایک اور چیز کا بھی اشارت دیا تھا اور میں نے یہ بتایا تھا کہ جو وزیٹ کیا ہے برطانیہ کا اور وہاں جا کے سیویل ایویشنز کے آلہ حکام سے جو موجودہ وزیراعظم ہے خاکان اباسی صاحب وہ ملاقات کرتے ہیں تو وہ انہوں نے جو ملاقات کی وہ کس بنیاد پر کیونہ نے ائر بلو کے حوالے سے وہاں ملاقات کی جو ہماری اطلاعات ہیں اب وزیراعظم کی حیثیت سے اگر آپ اپنے ذاتی کاروبار کے ساتھ دیل کرتے ہیں ملاقات کرتے ہیں تو یہ حل کی خلاف پر دی ہے اسی طرح میاں نواز شریف صاحب نے بھی بحثیت وزیراعظم جہاں جہاں اپنے تعلقات بنائے ہیں جیسے جندال سے تعلقات انڈیا میں تھے وہ اپنے کاروباری تعلقات تھے اسی طرح یہ قطری شہزادے سے ان کے تعلقات کاروباری ہیں ان کے کاروباری تعلقات بھی راکس صاحب میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں اس پر سوری لیکن نسیم زہرہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں نسیم زہرہ صاحبہ قطری شہزادے اب آئے ہیں اور جب آئے ہیں تو شہباز شریف صاحب شاید یہ سمجھ نہیں پائے اپنے بھائی کی ہدایات کی مطابق پروڈکول بھی نہیں دلوایا گیا کہ قطری ہے یا خطرہ ہے یہ میرے خانے کہ خطرہ تو شک نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ بادشاہت ہے یہ جو قطری شہزادہ ہیں وہ اپنی ان کو بلایا یا یہ بھی یاد رکھیں کہ ان کو مدود کیا جائے ایک وہ ترمینل کی اناوریشن کرنی ہے اس کے لیے حکومت پاکستان نہیں ان کو دعوت نامہ جی ہے اور سننے میں یہ آیا کہ یہ کراچی بھی جا رہے ہیں اس کی اناوریشن کے لیے دوسرا یہ کہ آپ جیسے میں سن رہی ہوں سب کہہ رہا ہے یہ بات دلکل ٹھیک ہے کہ یہ تو اس وقت آئی نہیں جب ان کو آنا تھا اور میرا حال ہے اسی لیے نہیں آئے اس وقت یہ نہیں کہ نواز شریف صاحب کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں کیونکہ یہ معلوم تھا کہ قوٹ جب ان سے زیادہ سوال جواب کرے گی تو ان کے پاس تو جواب ہی نہیں ہوگا تو اس وقت نواز شریف صاحب کو پچانے کے لیے یہ نہیں آئے تھے یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس بڑے جستاویزات تھے تو آتے تو نواز شریف صاحب پچھ جاتے بہرحال اب سوال یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ یہ کہہ چکے بڑی کلیرلی پاکستان کے سپریم کورٹ کے حوالے سے اور پاکستان کی بیاست کے حوالے سے کہ بھئی آپ کا قانون مشپنی لگتا میں نہیں آؤں گا اور اچھا اگر آپ کا جی آئی ٹی کی ٹیم آئے گی وہاں تو میں ایم بیسی بھی نہیں جاؤں گا آنا ہے تو میرے محل میں آئیں یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں تو اس صورت میں ان کا آنا تو سوال تو یہ ہے کہ کیا نیپ یہ چیز اٹھائے گا نیپ یہ سوال اٹھائے گا اور اٹھانا چاہیے کیونکہ یہ قانون اس وقت پاکستان کے قانون کے تہجب ان کو بلائے گیا تھا انہوں نے بالکل رج کیا تھا اس کو لیکن ساتھ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بزنس پارٹنشپ قائم ہے پاکستان حکومت کے ساتھ اور وہ حکومت دا ہے جو نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو ان کا یہ آپ دیکھئے گا کہ دو ٹریک پہ کتری شہزادے جو ہیں ان کی پاکستان کے حوالے سے ایک تعلق ہے ایک تو یہ انہوں نے سیاست ریاست اور حکومت کے ساتھ ایک بزنس کانٹریکٹ کیا ہے جس میں کہ ان کو بلائے گیا اور اناؤگریشن کرنے دوسرا یہ کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے جو اپنے مراسم ہے پرانے یہ یاد رہی یہ وہ کتری شہزادے ہیں جن کے یہی اکرم شہز صاحب نے وہ ہیلیکوپٹر آپ کو معلوم ہے ہیلیکوپٹر ایک کیس تھا بہت سال پہلے الیکشن کے حوالے سے تو اس میں بھی انہی کتری شہزادے نے کہا تھا کہ جی ہیلیکوپٹر میں نے دیا ہے تو اس نویت کے تعلقات ان کے نواز شریف صاحب کے تاتھ پرانے ہیں اور وہ تعلقات اپنی جگہ چل رہے ہیں لیکن جیسے ابھی آپ نے خود بتایا کہ ان کو کہا گیا تھا انہوں نے اپنے مانے نکل آتے ہیں کہ ظاہر ہے جو شہز شریف صاحب ہیں جس جس طرح سے حالات گڑ پڑ ہو رہے ہیں اور ویسے بھی بہت سی چیزوں پر ان کا اختلاف ہے نواز شریف صاحب سے پولیسی کے حوالے سے ہاں ضرور ان کے خاندان سے آوازیں اٹھتی ہیں کہ خلیج پیدا لوگ کر رہے ہیں کوئی خلیج نہیں لیکن مثلا یہی چیز ہے بڑی کلیر کے فرق اور اختلاف نظر بھی آتا ہے نسیم صاحب آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر داننگ صاحب آپ کا بہت شکریہ اور سعید قیل صاحب آپ نے وقت دیا آپ کا بہت شکریہ